عالم برزخ کون سالم ہے اور کہاں ہے؟ کیا برزخ سب کے لیے ہے یا خاص گروہ کے لیے ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دیے جائیں گے لفظ برزخ لغوی لحاظ سے دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے دنیا و آخرت کے درمیان قرار پانے والے عالم کو برزخ کہا جاتا ہے اس عالم کو کبھی عالم قبر یا عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے اس پر قرآن کریم کی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں جیسے کہ وَمِنْ وَرَوْاِهِمْ بَرْزَخَ اِلَىٰ يَوْمِ يَبْعَثُونَ روز قیامت تک کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان موجود ہے نہ کہ انسان اور دنیا کے درمیان جن آیات سے واضح طور پر عالم برزخ کا اثبات ہے وہ شہدہ کی حیات کے بارے میں ہیں جیسا کہ مشہور و معروف آیت ہے کہ راہِ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہی ہیں اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوون میں پروردگار عالم فرماتا ہے اور جو لوگ راہِ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے نہ صرف یہ کہ بلند مرتبہ مومنین مثل شہدہ راہِ خدا کے لیے برزخ موجود ہے بلکہ فیرون اور اس کے ساتھی جیسے سرکش کفار کے لیے بھی برزخ موجود ہے جیسا کہ سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جہنم جس کے سامنے ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فیرون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو اس بنا پر عالم برزخ کے موجود ہونے پر تو کوئی بحث نہیں ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے اگرچہ سلسلے میں مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں لیکن سب سے واضح اور روشن یہ ہے کہ انسان کی روح اس دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد لطیف جسم میں قرار پاتی ہے اور اس مادے کے نقائز عیوب اور پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہے اور برزخ میں موجود وہ لطیف جسم ہمارے اس دنیاوی جسم کے بلکل مشابہ ہوتا ہے تو اس کو قالب مثالی یا بدن مثالی بھی کہا جاتا ہے جو نہ بلکل مجرد ہے اور نہ صرف مادی بلکہ ایک طرح سے برزخی صفات کا حامل ہے اور اسی آلم کے لئے خلق کیا گیا ہے کیونکہ وہ درمیانی آلم ہے بعض محققین نے روح کی اس حالت کو خواب سے تشبیح دی ہے مثلاً اگر انسان خواب میں بہترین نعمتیں دیکھے تو واقعاً محضوظ ہوتا ہے اور ان سے لذت حاصل کرتا ہے یا حولناک مناظر کو دیکھ کر غمگین اور غمزدہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کے بدن پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور خطرناک خواب دیکھ کر چیختہ اور چلاتا ہے کروٹیں بدلتا ہے اور اس کا بدن پسینے میں شرابول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عالم خواب میں انسان کی روح بدنِ مثالی کے ساتھ فعالیت کرتی ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی متقد ہیں کہ طاقتور اور رواح بیداری کی حالت میں بھی یہی تجردِ برزخی حاصل کر لیتی ہیں یعنی جسم سے جدا ہو کر بدنِ مثالی میں اپنی مرضی کے مطابق یا مقناطی سی خواب کے ذریعے دنیا کی سیر کر لیتی ہیں اور دنیا کے مختلف مسائل سے باغبر ہو جاتی ہیں بلکہ بعض حضرات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر انسان کے بدن میں ایک مثالی بدن ہوتا ہے لیکن موت کے وقت اور برزخی زندگی کے آغاز میں الگ ہو جاتا ہے اور کبھی اسی مادی دنیا میں بھی جدا ہونے کا امکان ہوتا ہے اب اگر ہم مثالی بدن کی ان تمام خصوصیات کو قبول نہ بھی کریں تو اصل مطلب سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت سی روایاتیں معصومین علیہ السلام میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اقلی لحاظ سے بھی کوئی معنی نہیں ہے یعنی ناممکن نہیں ہے کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بدن مثالی کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک روح کا مختلف بدن میں منتقل ہو جانے کا قائل ہو جانا اس اعتراض کا جواب شیخ بہائی نے واضح طور پر پیش کیا ہے وہ فرماتے ہیں جس تناسخ کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی روح جسم سے نکلنے کے بعد اسی دنیا میں کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جائے یہ کوئی مسلمان نہیں مانتا لیکن قیامت تک کے لیے عالم برزخ میں روح کا مثالی بدن میں بدل جانا جو پھر خدا کے حکم سے اسی پہلے بدن میں منتقل ہونا اس کا تناسخ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ہم شدت کے ساتھ تناسخ یا مختلف جنم ہونا اور ایک ہی روح کا دوسرے بدنوں میں آنا اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے قائل افراد کو کافر جانتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح ازلی ہیں اور یہی روح ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہوتی رہتی ہے جس کی بنا پر روز قیامت ماد جسمانی کا انکار کرتے ہیں یعنی ہمارے جسم ہماری قبروں سے قیامت کے روز نہیں اٹھائے جائیں گے تو جب بعض لوگ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ بدن مثالی اسی مادی بدن کے اندر ہوتا ہے تو پھر تناسخ کا جواب روشن تر ہو جاتا ہے کیونکہ روح اپنے بدن سے دوسرے بدن میں منتقل نہیں ہوئی ہے بلکہ بدن کے ایک حصے سے جدا ہو کر دوسرے حصے کے ساتھ عالم برزخ میں زندگی بسر کرتی ہے اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار